اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں حیدر ٹی وی دوستو جیسے جیسے میڈیکل فیلڈ میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ویسے ہی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں آج کل کرونا وائرس نے انسانوں کو خطرے میں ڈال رکھا ہے لیکن اس سے پہلے بھی دنیا کئی ایسے خطرناک وائرسز کا سامنا کر چکی ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو انسانی تاریخ کے سب سے خطرناک ترین وائرسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون ای بولا دو سو ای بولا وائرس کا پہلا کیس 1976 میں سامنے آیا تھا ای بولا اصل میں کانگو کا ایک دریا ہے جس کے پاس رہنے والے لوگوں میں یہ وائرس سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اس کے آئیڈنٹیفائے ہونے کے فورن بات ہی اسے دنیا کا سب سے خطرناک ترین وائرس قرار دے دیا گیا تھا اور اسے بائیو سیفٹی لیول فور پر رکھا گیا تھا جو کہ نہائی ڈیڈلیت سائن ہے اس کے ایفیکٹ ہونے کے بعد سر میں درد ہوتا ہے اور گلہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد آنکھوں سے پانی کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جسم کے کئی حصوں میں انٹرنل اور ایکسٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے جیسے جیسے وائرس باڈی کو ایفیکٹ کرتا جاتا ہے جسم کے حصے جیسے کہ لیور اور کیڈنی وغیرہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس وائرس کا ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اتنے سال گزرنے کے باوجود ایبولا وائرس کا آج تک کوئی ٹریٹمنٹ ایجاد نہیں ہو سکا 2012 میں یوگانڈا کے اندر ایبولا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا تھا لیکن افسوس اس کا کوئی علاج نہیں ہے نمبر 6 سوائن فلو 200 اپریل 2009 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ورلڈ وائیڈ ریڈ الڈ کیا تھا کہ H1N1 وائرس واپس آ گیا ہے اور اس سوائن فلو سے 12,479 لوگوں کی جان چلی گئی ہے ورلڈ وائیڈ اس فلو سے ہونے والا ڈیمیج اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ وائرس دنیا میں سب سے پہلے 1918 میں آیا تھا اس وقت اسے سپینش فلو کا نام دیا گیا تھا اصل میں یہ وائرس ایک بیماری ہے جو کہ پگز میں پائی جاتی ہے اور کیونکہ نان مسلم اس کا میٹ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ وائرس ہیومنز میں بھی آ گیا تھا اس سے انفیکٹڈ پرسن کو کھانسی ہوتی تھی اور آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور پوری باڈی پر اچانک شدید خارش ہونا شروع ہو جاتی تھی سائنس ڈیلی کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس وائرس نے پانچ سو ملین لوگوں کو ایفیکٹ کیا تھا جو کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی کا تیسرا حصہ تھا اور آج تک اس وائرس کی وجہ سے پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اس ڈینجرس وائرس کی ویکسین تو موجود ہے لیکن کیونکہ یہ ایک اچھوتی بیماری ہے اس لیے یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے یہ ریلی ٹیریفائنگ ہے نمبر فائیو ڈینجی دوستو ڈینجی وائرس کو دنیا میں ہونے والی سب سے زیادہ ڈیٹس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گی کہ یہ وائرس انفیکٹڈ مچھروں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اس میں شدید بخار ہوتا ہے سردرد ہوتا ہے اور ایون ہیمریج بھی ہو سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ڈینجی وائرس کا علاج موجود ہے سی ڈی سی ڈی پارٹمنٹ کے مطابق ہر سال دس کروڑ سے زیادہ لوگ ڈینجی وائرس کا شکار ہوتے ہیں اور اس وائرس کی وجہ سے آج تک آٹھ لاکھ نوے ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں نمبر فور کرونا وائرس دوستو آپ سب نے کرونا وائرس کے بارے میں تو سنا ہوگا اس وقت ساری دنیا ہی اس سے ڈری ہوئی ہے 31 دسمبر 2019 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کو ریپورٹ ملی کہ چائنہ کے یوہون سٹی میں کئی لوگوں کو نمونیاں ہو رہا ہے اور ان میں سے جو وائرس ملا ہے وہ دنیا کے کسی وائرس سے میش نہیں ہوتا 7 جنوری 2020 میں چائنیز آثورٹیز نے کنفرم کر دیا کہ انہوں نے ایک نیا وائرس ایڈنٹیفائی کیا ہے یہ کرونا وائرس فیملی کا ہی ایک حصہ ہے اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن اور چائنیز سپیشلسٹ مل کر اس وائرس کے متعلق ریسرچ کر رہے ہیں اس وائرس کے متعلق فیلحال تک کوئی کنفرم انفرمیشن نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہے شروع میں یہ وائرس جب ایفیکٹ کرتا ہے تو نزلہ خانسی اور بخار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ لنگس کی طرف جاتا ہے تو انسان کو نمونیاں ہو جاتا ہے یہ وائرس زیادہ تر بڑے لوگوں پر ایفیکٹ کر رہا ہے ابھی تک اس کے 40,651 کیسے سامنے آ چکے ہیں جن میں سے 910 کی ڈیتھ ہو چکی ہے نمبر 3 لاسا دوستو لاسا ایک ایسا وائرس ہے جو کی ہوا کی ذریعے پھیلتا ہے اگر اس وائرس سے انفیکٹڈ پرسن کسی کی پاس جاتا ہے تب بھی یہ دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے ایون یہ وائرس ہیومن بارڈی میں پہنچتا ہی ہوا کی وجہ سے ہے اصل میں لاسا افریقین چوہوں کی ایک نسل میں پایا جاتا ہے جب چوہا کھانا کھا کر ویسٹ باہر نکالتا ہے تو اس ویسٹ کے قریب موجود ہوا میں یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس گندگی کے قریب سانس لے گا تو یہ اس میں داخل ہو جائے گا ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ویسٹ افریقہ میں ہر سال پانچ ہزار سے زیادہ لوگ اس وائرس کی وجہ سے جان گوا بیٹھتے ہیں یہ فیور سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چسٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سب کے علاوہ سردرد ہوتا ہے اور کئی دفعہ فیس بھی سوچ جاتا ہے لکیلی سائنٹسٹ نے لیسا فیور کے لیے ایک انٹی وائرل ڈرگ بنا لیا ہے لیکن یہ ڈرگ صرف اسی شخص پر کام کرتا ہے جسے یہ وائرس ٹارٹ میں ہو اور وہ فوراں اس ڈرگ کا استعمال کر لے ورنہ دیر ہونے پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے نمبر ٹو سیرس دوستو اس وائرس کا پہلا کیس چائنہ کے اندر ریپورٹ کیا گیا تھا نمبر دوہزار دو میں چائنہ کے گوانڈ ڈونگ پروینس میں اس وائرس نے لوگوں کو ایفیکٹ کیا تھا اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس وائرس کے آتے ہی یہ چند ہفتوں میں سینتیس ممالک میں پھیل گیا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وائرس نے آٹھ ہزار چانوے لوگوں کو ایفیکٹ کیا تھا جس میں سے 774 لوگ مارے گئے تھے جن میں 349 لوگ چائنہ کے تھے اور 299 لوگ ہانگ کانگ کے تھے انفرشنیٹلی اس وائرس کا ابھی تک کوئی سپیسفک علاج نہیں ہے جو لوگ اس سے بچے ان کو صرف میڈیکل فیسیلیٹیز میں نارمل ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا لیکن ابھی بھی یوکی کے اندر اس وائرس کی ویکسین پر ریسرچ چل رہی ہے نمبر ون ماربرگ دو سو ماربرگ وائرس کا پہلا کیس انیس سن ساٹھ میں سامنے آیا تھا اس وائرس نے جرمنی کے شہر ماربرگ اور فرینکفرڈ کو ایفیٹ کیا تھا اس لیے اس کا نام ماربرگ وائرس رکھا گیا تھا یہ وائرس ایبولا کی طرح ہی باڈی پر ایفیٹ کرتا ہے انیس سن اٹھانوے سے لے کر سن دو ہزار تک اس وائرس نے ایک سو پچھپن لوگوں کو ایفیٹ کیا جن میں سے ایک سو اٹھائیس لوگ مارے گئے اس کے بعد دو ہزار چار میں ماربرگ وائرس کے دو سو چورپن کیس سامنے آئے جن میں سے دو سو ستائیس لوگوں کی جان چلی گئی اس وائرس سے انفیکٹیڈ شخص جب کسی سے ملتا ہے تو یہ دوسری شخص میں منتقل ہو سکتا ہے ایون اگر انفیکٹیڈ پرسن کھانا بنائے کھانسے چینک مارے یا کسی بھی اوبجیکٹ کو یوز کرے تو اس سے بھی یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے انفورشنیٹلی اس وائرس کا ابھی تک کوئی سپیسفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے ڈاکٹرس پیشنٹ کی اوکسیجن سٹیٹس اور بلڈ پریشر کو مینٹین کر کے اس کا پورا بلڈ ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے باوجود صرف تین سے چار فیصد لوگ ہی اس سے زندہ بچ پاتے ہیں دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدھا ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے تنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ